ہیلو فرینڈ ساوار یو آئی تنگ کولار فائنس سرکار کے دوارہ بہت سارے جو ڈیسیجن ہیں جو شکشکوں کے بلکل خلاف لیا جاتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے کیونکہ جو بھی ڈیسیجن لیا جاتا ہے بغیر کچھ سوچے سمجھے لیا جاتا ہے اور پھر اس کو جو ہے جب اس کے اوپر اٹھ جاتے ہیں اب بیرتھیوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے پھر اس کو واپس لینے کا فیصلہ جو سرکار کے دوارہ لیا جاتا ہے جیسے کی آپ جو ہے تارمنٹ ٹیچروں کی بھرتی کو لے کر چلو یا ہریانہ کو شروزگار نگم کے انڈر بھرتی کو لے کر چلو اور اب جو یہ نوٹیس ریلیز کیا گیا ہے یہ ایچٹیٹ جو پاس کینڈیٹس ہیں جو کی ڈیمانڈ کر رہے تھے ان کے لیے خوشکبری ہے اور جو ایچٹیٹ کی بہت اچھی تیاری کر رہے ہیں ہریانہ کے کینڈیٹس ہیں ان کے لیے خوشکبری ہی آپ مان کے چلو ابھی تک دیکھو ویسے تو خوشکبری ہے ہی لیکن ابھی تک ویکنسی نہیں آئی ہے تو تھو موڑی سی اس کی جو کبھی ہے وہ کم ہوگی خوشی کی کیونکہ اگر ایس ویکنسی آتی اور ایسٹیٹ اور سیٹیٹ والے دونوں اپلائی کرتے تو بہت ہی زیادہ بھیڑ ہو جاتی تو سرکار نے جو اپنا فیصلہ لیا تھا کہ ایسٹیٹ اور سیٹیٹ ایکویل ہے اس کو واپس لے لیا گیا ہے فیصلے کو آج جو ہے واپس لے لیا گیا ہے ایمڈیٹ ایفیکٹ سے تو دیکھو یہاں پہ یہ نوٹیس بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ ایسٹیٹ فور اوڑ انٹینٹ اینڈ پر پوز پوز پو پی آٹینٹی انٹیزیٹ ان دا سٹیٹ ہیر ویڈرو ویڈ دا ایمڈیٹ ایفیکٹ تو جو سیٹ ایٹ اور ایسٹیٹ کو ایکویل کرنے کی بات کہی گئی تھی جس فیصلے کے مطابی جس نوٹیس کے مطابی اس نوٹیس کو ہی جو ہے اب دوبارہ سے جو ہے نوٹیس جاری کیا گیا ہے آج ہی انیس تاریخ کو اور اس کی کوپی بھی جو ہے سینڈ کر دی گئی ہے کہ جو یہ مانا گیا تھا کہ ایسٹیٹ سیٹ ایکویل ہے اس نوٹ اس کو ہم اپنے او ایسٹیٹ سے کیونکہ اب جو ہے ایسٹیٹ کے فوم نکلے ہوئے ہیں تو جو کینڈیٹ سیٹ ایٹ پاس تھے وہ ایسٹیٹ کے لیے اپلائی نہیں کرا چاہتے تھے اب وہ ایسٹیٹ کے لیے بھی اپلائی کریں گے اور یہ ہریانہ والے کینڈیٹ کے لیے یا پھر سب ہی کے لیے خوشکبری ہی ہے کیونکہ جو بھیڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی کیونکہ سیٹ ایٹ تو ہر سال میں دو بار ہوتا ہے اور بہت سارے کینڈیٹ کا پاس بھی ہوتا ہے اس کا جو ہے سل نیز اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور اگر آپ کے کوئی بھی گویری ہے تو آپ کومنٹ سیسن میں پوچھ سکتے ہو تھینکیو سو مچ